اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و قرم سے ٹھیک ہیں خوش ہیں آباد ہیں سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے پیل آئیکن پہ جا کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کی آپ کو میری پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے آج سنڈے تھا آج میں نے سپیشل بنایا ہے چکن منچورین اور ایک فرائیڈ رائس جو کہ بہت مزے کے بنے تھے تو سب سے پہلے میں نے چکن کو میری نیٹ کیا ہے چکن میں نے واش کر لیا ہے تو میں نے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر ہاپ ٹی سپون اور لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ایگ سویا سوس سرکا اور کارن فلور میں نے اس کے اندر پیسٹ بنا کے اس میں میں نے چکن کو میری نیٹ کر دیا تھا تو سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لیا اس کے اندر میں نے سب سے پہلے ایک ایک ڈالا اس کے بعد اس میں جو میں نے آپ کو مسالے دکھائے ہیں یہ سارے میں نے اس کے اندر ڈالے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ٹسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تو اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے میری نیٹ کیا اور اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کارن فلور بھی ڈالا تھا تو اگر آپ کارن فلور کے ساتھ میدہ ایک چمچ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں آج میرے پاس میدہ نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا تو میں نے دو سے دھائی چمچ مطلب کارن فلوریس کے اندر ایٹ کیا ہے اس کو میں نے اچھے چمچ شبیت کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا پیرون چکن میرے پاس تھا تین پاؤ تو میں نے اس کو اس میں میرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر اتنے میں میں نے ایک فرائیڈ رائز کے لیے سبزیاں کٹنگ کی نہیں تو جائنیز بنانا اتنا مشکل تو نہیں ہوتا مشکل رام ہوتا سبزیوں کو کٹنگ کرنا تو میں نے چکن چھوڑ دیا ہے میرینیٹ کر کے اور اس میں میں نے لیا ہے گرین والا پیاز ایک گاجر تین شملا مرچ اور بندگو بھی اور یہ تھوڑی سے میں نے جو گرین کے ساتھ جو تھوڑی سی پیاز ہوتی ہے یہ والی پیاز میں نے لیتی ایڈ کی اس کے اندر تو یہ سبزیاں میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں سبزیاں چھوٹی چھوٹی بار ایک بار ایک کٹنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو چاول میں نے بوائل کر لیے تھے پھر میں نے سوچا کہ چلو آج میرے ہزبنڈ گھر ہیں تو میں نے کچھ دن کے لیے میکے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ہنگروں سے خدمت کر لیتی ہیں پھر میرے پاس رکھا تھا میں کل بازار رات میں چیز اب گئی تھی تھوڑا سا گروسری لیا تھا خریدا تھا مطلب تو پھر میں نے وہاں سے لگا تھا ربڑی پالودا تو دودھ میرے پاس رکھا تھا میں نے سب سے پہلے دودھ کو بوائل ہونے رکھا جب دودھ بوائل ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر ربڑی پالودا ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو چکن میں نے میرنیز کیا تھا تو میں نے کٹھائی پر گئی ڈال کر اس کو اچھے سے فرائی کر لیا تو تاکی اس کی طرف ہو گیا پھر میں نے اسی کے اندر ہی باقی تارا سامان ڈال گئے اس کو ریڈی کر لیا تھا تو ابھی کٹن میرا ہو رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی اس کی آنچ لو کیے بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی تو جیسے یہ میرا فرائی ہوگا تو میں اس کو اچھے سے نکال لوں گے اور ساتھ ساتھ میں اس میں چمچ بھی چلا رہی تھی اور یہ بہت ہی مزے کا ربڑی پالودا جو بنا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا تک کرنے کے لیے اس کے اندر دو سے تین چمچ میں نے اس میں کارن فلور ایڈ کیا تھا تو جی یہ کڑھائی کے اندر میں نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا شمبلہ مرچ اور گرین والا پیاز میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گیر ڈال کے اس کو سوٹے سا کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو اس میں چکن آپ کو میں نے دکھایا ہے فرائی کیا وہ ڈالا تھا تو اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالا تھا چار سے پانچ چمچ میں نے کیچپ ڈالا تھا اور چار سے پانچ ہی جمچ میں نے سویا سوش ڈالاتا گارلک چلی سوش اور اس کے اندر میں نے سویا سوش ڈالاتا ڈو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ہی میں نے انہائی نگت کرан دائل تا اس کے بعد میں سب سے پہلے آگئی تھی اس کے بعد ایک فرائد رائزو بنا لیے میں نے سب سے پہلے چینڈ کے اوملے ہے اس کے بعد میں نے جو سبجیا کٹنگ کیوین کی وہ ساری اس کے اندر ڈالی ہے فیالی کے قریب ایسے ایسے چکن پھر ایسے ریشے کر لیا تھا اور اس کو پھر میں نے اچھے سوتھے کیا صرف اس کو ایک سے دو منٹ آپ نے پھائی کرنا ہے پھر اس میں میں نے چاول دیئے تھے اور چاول میرا بہت اچھے سے بوائل آگی ہو گیا تھا اور بہت لمبا ماشاءاللہ چاول تھا تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہی نکل گیا تھا میں نے اس کے اندر ابھی صرف کچھ میں نہیں ڈالیا صرف میں نے چاول جب بوائل کیا تھے تو اس کے اندر نمک ڈال کے اس کو میں نے بوائل کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس میں بھی کوئی مساہ اب میں اس کے اندر ڈالنی ہوں وینگر جو کہ چار ٹیبل سپون ہے اس کے بعد میں نے اندازے سے ہی سویا سوس ڈال دیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا تھا چکن پاوڈر کنو کا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا پاوڈر ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون میرے پاس اصل میں وائٹ آج وہ نہیں تھی پیپر تو پھر میں نے اس میں بلیک پیپر ایٹ کیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا چائنیز نمک بھی ایٹ کیا تھا یہ بہت ہی مزے کے بہت ہی ہمیں اور مطلب مہنم تو ہی تھی آج جاہر سے بات ہے لیکن میں نے سوچا چلو ہزبنٹ بھی گھر ہیں آج اچھا سا کھانا بناتے ہیں تو میں نے پھر یہ دیکھیں یہ سرف بھی کیا ہے تو یہ بہت مزے کا مینچورین بناتا تھا ایک فرائیڈ رائز بہت مزے کے بنے تھے تو آپ نے بھی اس کو ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی ہے تو یہ بہت بہت ہی مزے کی ریسپی تھی تو آپ سب نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے پھر بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو تب تب پھر想 کرنا ہے نحن 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 موسیقی